پاکستان نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے دہشت گرد کلپوشن کو اس کے اہل خانہ سے ملوایا لیکن بھارت نے بدلے میں صفاقیت کا مظاہرہ کیا ایک بار پھر مودی سرکار نے پاکستان کے احسان کا بدلہ چھپانے کے بجائے ہر دھرمی دکھانا شروع کر دی بھارت نے پاکستانی زائرین کو خاجہ نظام الدین کے سالانہ ارس میں شرکت سے روک دیا آخری لمحے پر تمام زائرین کو ویزے کے اجراء سے انکار کر دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے بھارٹی اقدام پر افسوس کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ ارس یکم سے آٹھ جنری تک دہلی میں ہونا ہے دونوں ملکوں میں انیس سو چوہتر کا مذہبی سیاحت کا باہمی پروٹوکول موجود ہے بھارت نے ویزے سے انکار کر کے باہمی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی قبل ازی گروہ ارجن دیو اور مہاراجہ رنجید سنگھ کی برسی پر بھی بھارت نے تاخیر سے جواب دیا تھا پاکستان نے گروہ ارجن مہاراجہ رنجید کی برسی پر خصوصی ٹرین کی پیشکش کی تھی بھارتی جواب میں تاخیر کی وجہ سے ہزاروں سکھ یاتری پاکستان آنے سے محروم رہے ایسے اقدامات باہمی معاہدوں کے ساتھ مذہبی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں چین نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو تیل فراہم نہیں کیا جا رہا ٹرمپ کا یہ الزام حقیقت پر مبنی نہیں گزشتاروز ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اس بات پر خوش نہیں ہے کہ چین نے شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی میں چھوٹ دے رکھی ہیں میسر کے دارالحکومت کاہیرہ میں کاپٹیک کرسچن چرچ پر موٹر سائکل سواد مسلح دہشتگردوں نے حملہ کر دیا فارنگ کے نتیجے میں دو پولیس افسران سمیت دس افراد دھناک ہو گئے پولیس کی جوابی فارنگ میں ایک کا حملہ آور مارا گیا جبکہ دوسرا موقع سے فرار ہو گیا سعودی عرب نے میسر میں چرچ پر ہونے والی دہشتگردی کی کاریوائی کی شدید مزمت کی سعودی فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر انہیں گہرہ دکھ ہے دہشتگردی کی اس مجرمانہ واردات کے خلاف سعودی عرب مصر کے ساتھ ہے روسی سپریم کورٹنی اپوزیشن لیڈر الیکسی نوولانی کی جانب سے دوہزار اچارہ کے الیکشن لڑنے پر پابندی کے خلاف اپیل کو مسترد کر دیا عدالت نے کرپشن الزامات پر الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکسی کے انتخاب میں حصہ لینے پر پابندی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے امریہ کے بیزتی کے الزام میں تین سال قید کی سزا سنا دی گئی محمد مرسی کو دہشتگرد کاریوائیوں کا مرتقب ہونے کی کوشش میں عمر قید کی سزا سنائے گئی تھی جو اب بھی برقرار ہے شمالی کوریا کی خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا نے دوہزار اچارہ میں بھی بیلسٹک میزائل پروگرام جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا حکام کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ شمالی کوریا سے مطالق اپنے مواقف میں تبدیلی نہیں لاتا میزائل تجربات کا سلسلہ جاری رہے گا کہ یمن میں حوصی باغیوں کے فضائی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے یمن کے شہر حدید میں فضائی حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں دس خواتین ہلاک ہو گئیں ایرانی وزارت خارجہ نے ایران میں احتجاج پر امریکی صدر ٹرام کے بیان پر کڑی تنقید کی ہے ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی انتظامیہ ایرانی قوم کے خلاف بدنوانیوں کی رہنمہ ثابت ہوئی ہے امریکی حکام ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں ایران کے عوام ملکی سلامتی کے لیے ہم ستون ہیں موسیقی